بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس میں بہت ساری ویڈیوز ہیں ایسی جس میں بچے بچیاں ناچ رہے ہیں رکس کر رہے ہیں یونیورسٹیز کے کیمپسزز کے اندر اور کچھ متنادے قسم کی ویڈیوز اور چیزیں جو ہیں وہ شیئر کی گئی ہیں مختلف لوگوں کی جانب سے مختلف اکاؤنٹس کی جانب سے اب یہ ٹاپ ٹرنڈ ہے تو لازمان لوگوں کی زیادہ تعداد وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ قابل تنقید چیز ہے اس لئے لوگوں نے اس کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور بڑے طریقے کے ساتھ اس کو پرموٹ کیا گیا ہے اور بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں ٹاپ ٹرنڈ لگاتار کئی گھنٹے تک پاکستان جیسے ملک میں رہنا ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن یونیورسٹیز یا فہاشی کے اڈے ابھی ٹاپ ٹرنڈ ہے اور یہ پہلے بھی ٹاپ ٹرنڈ بن چکا ہے پاکستان میں لیکن اب دوبارہ بنا ہے اس کے اوپر میں بات کروں گا آپ کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہیں خبریں وہ بھی آپ کو بتانی ہے لیکن سب سے پہلے دیکھیں یونیورسٹیز یا فہاشی کے اڈے مجھے اس تھوڑا سا سینٹنس پہ اعتراض ہے یہ یونیورسٹیز ہیں یہ تعلیم دینے کی جگہ ہے درستگاہ ہے مقدس جگہ ہے یہاں لوگ اپنی قسمت بنانے جاتے ہیں اپنی قسمت چمکانے جاتے ہیں ماباپ اپنی گنجائش پیدا کر کے اپنے بچوں کو یہاں بھیجتے ہیں پڑھنے کے لئے اور بے شمار بچے ان یونیورسٹیز سے نکل کر اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں اپنی زندگی میں کچھ نیا اور بہتر کر پھاتے ہیں بڑی شاندار جگہ ہیں ان کو فہاشی کا اڈہ ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ دیکھیں 90% ایکٹیویٹیز تو یہاں تعلیمی ہو رہی ہیں یہاں پڑھایا جا رہا ہے یہاں بچے آتے ہیں پڑھنے کے لئے اور تمام یونیورسٹیز بری ہیں بھی نہیں تمام جگہ پہ یہ چیزیں ہو بھی نہیں یہ چاند یونیورسٹیز جو زیادہ تر پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں وہ اس قسم کا ٹرنڈ پیدا کرتی ہیں یا کالوجیز پرائیویٹ اس طرح کا ٹرنڈ پیدا کرتے ہیں جن میں بچوں کے لئے اٹریکشن ہو ٹینیجر ہوتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ ہم ذرا کو ایڈوکیشن کے اندر آزاد بحال دیں گے تو بچے ذرا اُٹ سے فیسینیٹ ہو جاتے ہیں جلدی تو وہ آنا چاہتے ہیں ان کالوجیز میں اپنے باپاپ کے پیسے خرچو آ کے ان کالوجیز میں اور یونیورسٹیز میں آ جاتے ہیں اب ان کی فیسیں بہت زیادہ ہیں تو یہ ایک دھندہ ہے اور وہ اس دھندے کے لئے یہ تھوڑا سا گند پھیلاتے ہیں تاکہ بچے جو ہے وہ اس دانے کو چکتے ہوئے ان کی یونیورسٹی میں آ جائیں انفرچنیٹ ہے لیکن ہے لیکن ہر طرف نہیں ہے نائنٹی برسن میں نے آپ سے کہا کہ تعلیمی ایکٹیوڈیز ہیں بیچ میں دس فیصد کی اس قسم کی چیزیں ہیں جو یہ فوٹیجز آتی ہیں یا متنازع چیزیں ہیں آپ کہہ سکتے ہیں یہ دس فیصد ہیں لیکن ان دس فیصد کا امپیکٹ بہت بڑا ہے مثال کے طور پر یہ تو ٹرنڈ چل رہا ہے اس کو دیکھنے کے بعد بہت سارے ماں باپ جو ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے وہ یہ تو سوچیں گے کہ اپنے بچوں کو یا بچیوں کو ہم ان تعلیمی اداروں میں بھیجیں یا نہ بھیجیں چاہے یہ تعلیمی ادارے بہت اچھا پڑھا رہے ہوں لیکن کچھ لوگوں کے اندر خوف پیدا ہوگا اور وہ سوچیں گے کہ بھیجیں یا نہ بھیجیں کچھ بچوں کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو جائے گی کہ یہاں پہ یہ کیا ہو رہا ہے ہم یہاں پہ پڑھیں یا نہ پڑھیں تو یہ یونیورسٹری سے تعلیم سے دور کرنے والی بھی ایک چیز ہے اس کے سمکہ ٹرنڈ بن جانا میں ٹرنڈ کے خلاف نہیں ہوں جو لوگ چیزیں پھیلا رہے ہیں ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو ٹھیک چیزیں پھیلا رہے ہیں لیکن میں نے اس میں بہت ساری ویڈیوز بہت ساری تصاویر کا جب جائزہ لیا ان کو چیک کروایا تو وہ انڈیا سے بھی ہیں یہ ساری پاکستان سے نہیں ہیں ان میں سے کچھ پاکستان سے ہیں ضرور یہاں یونیورسٹریز میں کالوجیز میں بے ہیائی والے فنکشنز ہوتے ہیں انفورچنیٹلی اس طرح کی ویڈیوز بن کر باہر آتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے یہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے ہماری ثقافت ہماری روایات کا حصہ نہیں ہے سب سے بڑھ کے کہ ہمارے دین میں ان کی اجازت نہیں ہے جب وہ چیزیں باہر آتی ہیں تو دل دکھتا ہے برا لگتا ہے یہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں یہ آپ کے اپنے سوچنے کی بات ہے میں زیادہ در ان بچوں سے مخاطب ہوں جو ان یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں ان کالجز میں جاتے ہیں یہ ان کی بات ہے میں سب کی بات نہیں کر رہا میں اپنی مثال آپ کو دے دیتا ہوں میں جب اپنے سکول میں ابھی بھی جاتا ہوں یا کالج میں یا کئی جہاں میں نے تعلیم حاصل کی ہے تو میں زیادہ انچی آواز میں نہیں بولتا مجھے لگتا ہے یہ مقدس جگہ ہے تو تعلیم حاصل کرنے جہاں آپ جاتے ہیں جہاں سے آپ علم حاصل کرتے ہیں وہ ایک مقدس جگہ ہوتی ہے مقدس اس کا ایک اعترام ہوتا ہے وہاں پہ جب اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہوں گی تو اس کا تقدس مجھے ایسا لگتا ہے کہ پامال ہو رہا ہوتا ہے جب تک آپ اعترام نہیں کریں گے آپ کو فیض کہاں سے ملے گا آپ علم تو لے لیں گے تعلیم تو آپ کو مل جائے گی بہت ساری چیزیں آپ رٹھا لگا گئے یاد کر لیں گے بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی آپ بہت کچھ سیکھ جائیں گے لیکن ایک فیض بھی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا بادب بانصیب تو اپنے اداروں کو تعلیمی اداروں کے اور ان کے تقدس کو پامال نہ ہونے دیں ان کا خیال رکھیں ہماری روایات کچھ اور ہے ہمارا کلچر کچھ اور ہے ہم کسی اور طرح کے لوگ ہیں ہم اس طرح کے نہیں ہیں ہمارے اوپر ایک جلغار ہو رہی ہے سمجھنے کی بات یہ ہے ہمارے اوپر ایک we are under attack یہ ایک کلچرل انویجن ہے ایک حملہ ہے اس کو سمجھیں یہ فلم کے ذریعے ہے ڈراما کے ذریعے ہے لباس کے ذریعے ہے لٹریچر پہ بھی ہے ہم اپنی اصل شناکت کھوتے جا رہے ہیں مسئلہ یہ ہے ہمارے اداروں میں بزمیدب کے پیریڈ ہوتے تھے شاعری کے مقابلے ہوتے تھے اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے کلچر کے ساتھ کلچرل ڈے ہوتے تھے ہم ان چیزوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے لیکن ہم western culture یعنی احساس کمتری کی وجہ سے آپ سمجھ لیں یا fashion کی وجہ سے آپ سمجھ لیں یا ہماری بے وکوفی آپ سمجھ لیں ہم ان کی چیزیں آنکھیں بند کر کے adopt کرتے جا رہے ہیں ان کے کپڑے ان کا کلچر ان کا انداز ہم ان کی طرح بولنا چاہتے ہیں ان کی طرح دکھنا چاہتے ہیں ان کی طرح چلنا چاہتے ہیں ان کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں ہم اپنی شناخت ختم کرتے چلے جا رہے ہیں یعنی آپ سندھ میں جا کے بوچھے نہ اجرک کیا ہے اجرک ڈے کیا ہے یہاں پنجاب میں پگ کی کیا اہمیت ہے بلوچستان میں جائیں پاکستان میں آپ جگہ جگہ پہ جائیں آپ کو الگ کلچر نظر آئے گا وہ دنیا کی سب سے چھوٹی اقلیت ہے جو کیلاش کے لوگ ہیں سب سے چھوٹی اقلیت ہے بہت کم تعداد میں وہ لوگ رہتے ہیں چند سو یا دو ہزار کے قریب مجھے بتا رہے تھے لوگ کے وہ بچے ہیں اب وہ اتنے تھوڑی تعداد میں جب تک وہ اپنا کلچر پکڑ کے رکھیں گے تب تک پوری دنیا ان کو جانتی ہے اور ان کو ملنے کے لیے بھی آتے ہیں لوگ پوری دنیا سے اور ان کی ایک پہچان اور ایک شناخت ہے لیکن جو لوگ اس کلچر سے باہر چلے جائیں گے یا جب ان کا کلچر ختم ہو جائے گا تو ان کی شناخت ختم ہو جائے گی پھر کوئی ان کو نہیں پہچانے گا میں کوئی زور زبردستی نہیں کر رہا میں کچھ مسلط نہیں کر رہا آپ کے اوپر یا کوئی سخت بات نہیں کہہ رہا آپ کو بس صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو پہچان لیں کہ آپ ہیں کون اور آپ کا اپنا کلچر کیا ہے اپنے آپ کو کمفٹیبل کریں اپنے لئے آسانیاں پیدا کریں اپنے لئے کامیابیاں پیدا کریں اور اس سے آپ کو فائدہ ہوگا میری صرف یہ گزارش ہے میں نے پریکٹیکلی کر کے دیکھا ہے یہ جو کلچر چل رہا ہے جسنا تھوڑے دن پہلے ایک سٹائل ایوارڈ ہوا وہاں پہ جو کپڑے پہنے تھے لڑکوں نے لڑکیوں نے وہ ہمارے کپڑے نہیں ہیں وہ کپڑے کسی اور کے ہیں وہ ہم نے پہن تو لیا ہے لیکن یہ بےہیائی کے زمرے میں آتے ہیں یہ غلط چیزیں ہیں نہ یہ ایسا ملک ہے جہاں پہ ان کی اجازت ہے دیکھئے یہ اسلامی رپبلکہ ہم پاکستان ہم اس کو کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان تو اس کے ساتھ اسلام کا نام جڑتا ہے اسلام کے لیے اس تجربہ گاہ کو بنایا گیا تو یہاں جب اس طرح کی چیزیں کی جائیں گی اور متواتر کی جائیں گی تو یہ ایک کلچرل انویجن ہے ہم اس کا شکار ہو رہے ہیں یہ ہمیں کچھ دے گا نہیں ہمیں پتہ کیسا کر دے گا ہمیں ایسا کر دے گا نہ ہم یہاں کے رہیں گے نہ ہم وہاں کے رہیں گے ہم بیچ میں لٹک جائیں گے اور ہماری اپنی کوئی شناکت نہیں ہوگی ہاں یہ ضرور ہوگا کچھ انڈویجوالز کو فائدہ ہوگا جسم ننگے کر کے کچھ انڈویجوالز کو فائدہ ہوگا عجیب و غریب قسم کے ڈانس کر کے وہ وقتی طور پر کچھ گین کر لیں گے سوشل میڈیا پر تھوڑی ان کو پذیرائی مل جائے گی ہو سکتا ہے چار پیسے بھی کمالیں ہو سکتا ہے باہر ملک میں جائیں تھوڑا سا وہ لوگ آپ کو اٹھا بھی دیں لیکن لانگ رن میں اس کا پوری نسل کو نقصان ہوگا ہم بیچ میں لٹک جائیں گے نہ ادھر کے نہ ادھر کے تو اس لیے میری گزارش ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیے اپنے کلچر پر اپنے لباس پر فقر کیجئے اور اس میں کمفرٹیبل رہیں اس سے آپ کا اعتماد بڑھے گا آپ دنیا کو زیادہ بہتر انداز میں فیس کریں گے بس یہی گزارش تھی اس بارے میں اب آجیں ایک اور خبر کی طرف آسیولی درداری صاحب کو نیب نے آج تک کی مولت دی ہے یعنی آج کے دن میں انہیں نیو آک کی جو جائداد ہے ان کی اس حوالے سے جواب دینا ہوگا نیب کو اور یہ تحریری طور پر ان کو جواب جمع کروانا ہوگا نیب کے مطابق 30 جون 2007 کو آسیولی درداری صاحب نے پانچ لاک 30 ہزار ڈالر میں یہ اپارٹمنٹ خریدا تھا اور 7 جون 2007 کو آسیولی درداری نے میری این نامی خاتون کو پاور فٹارنی جو ہے وہ دیا تھا تو درداری صاحب کے لئے مشکل یہ ہے کہ ان کو اس پروپٹی کا حساب دینا ہے جس کو کبھی انہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا یا جس کے بارے میں انہوں نے کبھی کلیم نہیں کیا یہ میری ہے اور وہ صدر پاکستان بھی رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس بیچ میں بھی انہوں نے جو کاغذات جمع کروائے اس میں انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا تھا اور اپنی جائدات کو چھپایا تھا یہ بہت سیریس معاملہ ہے اور زرداری صاحب اس پر ناہل بھی ہو سکتے ہیں لیٹسی اس میں کیا ہوتا ہے وزیراعظم پاکستان عزبکستان گئے ہیں وہاں پہ زراعت اور تجارت کے حوالے سے مختلف معاہدوں پر دستخط ہو رہے ہیں پاکستان اور عزبکستان تجارت کے معاملے میں آگے بڑھنے کے لئے مل کر کام کریں گے اور زراعت میں پاکستان عزبکستان کی مدد کر سکتا ہے کچھ ہم ان کی مدد لے سکتے ہیں تو یہاں پہ کافی معاہدے ہوئے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کی طرف سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں اب عزبکستان اور پاکستان کے بیچ میں واحد ملک افغانستان ہے صرف ایک افغانستان ہے عزبکستان کے لوگ آنا چاہے تو افغانستان سے کرواز کر کے آجیں ہم جانا چاہے تو افغانستان سے کرواز کر کے چلے جائیں تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان میں امن ہوگا تو یہ دونوں ملک اور اس خطے کے اور بہت سارے ملک مل کر ترقی کر سکیں گے مل کر پیسہ بنا سکیں گے مل کر امیر ہو سکیں گے اور یہی فیوچر ہے اور اس کے لئے سارے مل کر کام کر رہے ہیں دوسرا عمران خان صاحب نے کہا کہ عزبکستان سے پشاور تک ریلوے منصوبہ مکمل کرنے کی میں کوشش کروں گا ایک اور خبر بڑی امپورٹنٹ میں آپ کو بتا دوں کچھ مبارک باتیں دی جارہی تھی ظلفی بخاری کو اور سرور خان کو کہ آپ جو ہیں وہ بے گناہ ہو گئے آپ کو کلین چٹ مل گئی انٹی کرپشن سے پنجاب سے میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے ان کو تو بلا کے سنا ہی نہیں کسی نے ان کو بلا کے پوچھا ہی نہیں میں نے کل کے وی لاغ میں آپ کو بتایا تھا کہ ظلفی بخاری اور سرور بے گناہ نہیں ہیں لیکن ان کو پکڑا نہیں گیا ان کے اوپر انکواری نہیں ہوئی اور ان کے خلاف کوئی اس طرح کے ثبوت نہیں ہیں جن کی بنیاد پہ یہ فوراں پکڑے جائیں وہ بڑی ڈیپ انکواری کرنی پڑے گی ان کے ایسٹس بھی دیکھنے پڑیں گے اور ان کے لنک دیکھنے پڑیں گے کہاں کہاں پہ کس کس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور کس کس کو کیسے کیسے انہوں نے فائدہ پہنچایا تو پھر جہا کے یہ پکڑے جائیں گے میں نے کل بھی آپ کو یہ کہا تھا اب اس میں ایک ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے ظلفی بخاری صاحب نے کیونکہ پیسے والے آدمی ہیں انہوں نے پیسے والے خرچ کے ٹاپ ٹرنڈ بنوایا جی کانگریٹس ظلفی بخاری سوچل میڈیا کو استعمال کیا ٹاپ ٹرنڈ بنایا کہ مبارک کو ظلفی بخاری صاحب آپ بے گناہ ثابت ہو گئے اور دوسرا سرور خان صاحب کو بھی لوگ مبارک باتیں دے رہے تھے بخاری صاحب کو بھی دے رہے تھے اور بخاری صاحب نے تو بقاعدہ خبریں لگوائیں لوگوں سے کہا کہ آپ مجھے مبارک بات کا ٹویٹ کریں اور بقاعدہ خبریں لگوائیں اخبارات میں ٹیلی ویجن میں کہ ہمیں بے گناہ قرار دے دیا گیا ہے ہم گناہ گار نہیں ہیں یہ ظلفی بخاری صاحب نے کروایا لیکن اب ذرا سننے آپ کی جو ترجمان ہیں اس کے انٹی کرپشن کے انہوں نے کیا کہا ان کا نامری وقار عظیم انہوں نے اپسٹیٹمنٹ دیا ہے جو کل میں بات کر رہا تھا ظلفی بخاری سمیت کسی بھی سیاستدان کو کلین چٹ نہیں دی ترجمان وقار عظیم نے کہا کہ ادارے نے سیاسی رانماؤں کے کردار کے حوالے سے تحقیقات کی ہی نہیں نہ ظلفی بخاری کو بلایا ہے نہ سرور خان کو بلایا ہے کہاں تحقیقات ہوئی نہ سرور خان کے بیٹے کو بلایا ہے کسی کو نہیں بلایا تو کوئی تحقیقات نہیں ہوئی ابھی تک نہ ظلفی بخاری کے بارے میں نہ دیگر کسی سیاستدان کے بارے میں سرور خان یا کسی اور کے بارے میں اور اس کے بارے میں میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ وہ اتنا تگڑائی دارہ نہیں ہے اور مشکل ہوتا ہے جب وزیروں مگرہ کی تبدیش کرنا تو انٹی کرپشن تو کر رہی نہیں سکتا تو ان کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تحقیق ہی نہیں کی تو ہم کیسے کہیں کہ یہ کلین چٹ ہے یا یہ گناہ گار ہیں انہوں نے تحقیق کیا کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے صرف تحقیق جن دو تین چیزوں پہ کی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں نمبر ایک انہوں نے یہ پتا کروایا کہ الائنمنٹ کس نے کی یہ یاد رکھئے گا جو الائنمنٹ کی تبدیلی ہے جو رنگ روڈ کی سڑک تھی اس کی الائنمنٹ چینج ہو گئی تھی اس کا رستہ بدل گیا تھا انکوائری یہ کی گئی کہ یہ رستہ کس نے بدلا یہ نہیں کی گئی کہ کس نے بدلوایا یہ الگ بات ہے پھر سمجھیں کس نے بدلا اس رستے کو یہ نہیں پوچھا کس نے بدلوایا الائنمنٹ کس نے تبدیل کی رنگ روڈ کی یہ تحقیق کی گئی دوسرا زمین کے حصول میں کیا بے قائدگی ہوئی یہ بھی سرکار کا کام تھا یعنی سرکاری افسر تھے بیروکریسی کا کام تھا تو زمین کے حصول میں بے قائدگیاں کیا ہوئی اس کا بینیفیشلی کون تھا اس کے بارے میں نہیں کیا بے قائدگیاں کیا ہوئی اور تیسرا جو انہوں نے انکوائری کی وہ یہ کہ سرکاری اہلکار کہاں کہاں پر ذمہ دار تھے صرف سرکاری اہلکاروں کی ذمہ داری ڈھونڈی اس کے علاوہ نہ انہوں نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر فائدہ کون کون سی سوسائٹی کو ہوا کس کس نے کتنا پیسہ بنایا سیاستدانوں کا کیا کردار تھا نہیں انہوں نے جو سیاستدانوں والا معاملہ ہے وہ نیپ کو بجوا دی اب نیپ جانے ذلفی بخاری جانے سرورغان جانے وہاں جا کے بے گناہ ہو سکتے ہیں تو ہو جائیں بارحل یہ معاملہ چلا گیا نیپ کے پاس آج یہ کچھ سوسائٹیز والے جو ہیں وہ بڑے میسیجز بھیج رہے تھے ہی در ادھر دیکھو ہم بے گناہ ہو گئے ہیں ہمارا نامی نہیں آیا انکواری کے اندر تو اس حوالے سے بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے سے انٹی کرپشن نے کہا ہے کہ تحقیقات مکمل ہی نہیں ہوئی ابھی ہماری ہم ان کی الگ تحقیقات کر رہے ہیں اور جب وہ مکمل ہو جائیں گی تو وہ بھی ہم پبلک کر دیں گے تو یہ ہے ریل سچویشن رنگ روڈ کے سکینڈل کی کوئی بے گناہ نہیں ہوا کسی کو کلین چٹ نہیں ملی ابھی پتا چلے گا کہ ہوتا کیا ہے اب تک لیتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ